بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت نمبر دس بربالینِ تربتِ یحیاء پیغمبر علیہ السلام معتقف دودم در جامعِ دمشق برکہ مانا پر بالین کا معنی سرحانہ سر کی جانب تربت کا معنی قبر یحیاء ایک اللہ کے نبی کا نام ہے معتقف بودم میں گوشان نشی تھا ٹھہرا ہوا تھا در جامعِ دمشق دمشق کی جامعِ مسجد میں دمشق ایک شہر کا نام ہے جو ملکِ شام میں واقع ہے بربالینِ تربتِ یحیاء پیغمبر علیہ السلام معتقف بودم در جامعِ دمشق دمشق کی جامعِ مسجد میں حضرتِ یحیاء پیغمبر علیہ السلام جاتو والتسلیم کے قبرِ انور کے سرانے پر میں گوشان نشی تھا حضرتِ شیخ سادی علیہ الرحمن اپنی حکایتِ حال کو بیان کر رہے ہیں بربالینِ تربتِ یحیاء پیغمبر علیہ السلام معتقف بودم در جامعِ دمشق دمشق کی جامعِ مسجد میں حضرتِ یحیاء پیغمبر علیہ السلام کی قبرِ انور کے سرانے پر میں گوشان نشی تھا میں ٹھارا ہوا تھا کہ یکِ از ملوکِ عرب کہ بہبِ انصافی منصوب بود یکِ کا معنی ایک ملک ملک کی جمع ہے بادشاہ منصوب کا معنی معروف و مشہور کہ یکِ از ملوکِ عرب کہ بہبِ انصافِ منصوب بود کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو کہ نا انصافی میں مشہور تھا یکِ از ملوکِ عرب کہ بہبِ انصافی منصوب بود کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو کہ نا انصافی میں مشہور تھا در آمد اندر آیا در آمد اندر آیا داخل ہوا نمازو دعا کرد نماز پڑھی اور دعا مانگی در آمد اندر آیا نمازو دعا کرد نماز پڑھی اور دعا کی وہ حاجت خاصت حاجت کا منع ضرورت خاصت مانگا وہ حاجت خاصت اور مراد مانگی وہ حاجت خاصت اور مراد مانگی عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو کہ نا انصافی میں مشہور تھا در آمد اندر آیا نمازو دعا کرد نماز پڑھی اور دعا کی وہ حاجت خاصت اور مراد مانگی فرد درویش و غنی بندہ ای خاک درند و آنا کے غنی ترند محتاج ترند درویش کا معنی فقیر غنی کا معنی مالدار بندہ کا معنی غلام ای کا معنی یہ یا اس خاک کا معنی مٹی در کا معنی دروازہ اند کا معنی ہے آنا کے کا معنی وہ لوگ جو کہ درویش و غنی بندہ ای خاک درند درویش و غنی بندہ ای خاک درند درویش و غنی بندہ ای خاک درند اور وہ لوگ جو زیادہ مالدار ہیں زیادہ محتاج ہیں اس لیے کہ جو زیادہ مالدار ہوں گے ان کی ضروریہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ مالدار لوگ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی بارگاہ سے وسیلہ طلب کرتے تھے درویش و غنی بندہ ای خاک درند فقیر اور مالدار اس دروازے کی مٹی کے غلام ہیں و آنا کے غنی ترند اور وہ جو زیادہ مالدار ہیں محتاج ترند زیادہ محتاج ہیں آگاہ مرا گفت آگاہ کا معنی اس وقت مرا مجھ کو گفت کہا شیخ سادی علی رامہ فرماتے ہیں آگاہ مرا گفت اس وقت مجھ سے بادشاہ نے کہا آگاہ مرا گفت اس وقت مجھ سے بادشاہ نے کہا ازا جا کہ ہمت درویشہ اس و صدق معاملہ ایشہ خاتر ہمراہ من کنیر ازا جا کا معنی چونکہ ہمت ہمت کہتے ہیں باتینی توجہ ہے آگاہ مرا گفت اس وقت مجھ سے بادشاہ نے کہا ازا جا کے ہمت درویشہ اس چونکہ فقیروں کو باتینی توجہ ہوتی ہے ازا جا کے ہمت درویشہ اس چونکہ فقیروں کو باتینی توجہ ہوتی ہے وہ صدق معاملہ ایشہ اور ان لوگوں کا معاملہ سچ ہوتا ہے ازا جا کے ہمت درویشہ اس چونکہ فقیروں کو باتینی توجہ ہوتی ہے وہ صدق معاملہ ایشہ اور ان کا معاملہ سچا ہوتا ہے خاتر ہمراہ من کنیر کچھ توجہ میری طرف کیجئے خاتر ہمراہ من کنیر تھوڑی سی توجہ میری طرف کیجئے کہ از دشمنے سعب اندیش ناکم سعب کا معنی سخت اندیش ناکم اصل میں تھا اندیشہ ناک ہستم اندیش کا معنی فکر سوچ اندیشہ ناک ہستم میں بہت فکر میں ہوں کہ از دشمنے سعب اندیش نہ کم کہ ایک سخت دشمن سے میں بہت فکر من ہوں کہ از دشمنے سعب اندیش ناکم کہ ایک سخت دشمن سے میں بہت فکر من ہوں گفتمش میں نے اس سے کہا شیخ سادی فرماتے ہیں گفتمش میں نے اس بادشاہ سے کہا بررعیت زعیف رحمت کن رعیت کا معنی رعایہ زعیف کا معنی کمزور بررعیت زعیف رحمت کن کمزور رعایہ پر مہربانی کر رحم کر تا از دشمن قوی زحمت نہ بھی نہیں زحمت کا معنی تکلیف تاکہ طاقتور دشمن سے تو تکلیف نہ دیکھیں گفتمش میں نے اس بادشاہ سے کہا بررعیت زعیف رحمت کن کمزور رعایہ پر رحم کر تا از دشمن قوی زحمت نہ بھی نہیں تاکہ طاقتور دشمن سے تکلیف تو نہ دیکھیں نظم بابازوانے توانا بابازوانے توانا و قوت سرے دست خطاست پنجائے مسکینے ناتواب بشپست بازو کی جمع بازوان توانا کا معنی طاقتور مضبوط قوت کا معنی بھی طاقتور سرے دست ہاتھ کا سرہ مراد پنجا خطا کا معنی غلطی ناتوا کا معنی کمزور بابازوانے توانا و قوت سرے دست مضبوط بازوانے اور پنجے کی قوت سے بابازوانے توانا و قوت سرے دست مضبوط بازوانے اور پنجے کی قوت سے خطا است پنجائے مسکینے ناتواب بشکست کمزور بشکست بشکست کمزور مسکین کے پنجے کو توڑنا غلطی ہے خطا است غلط ہے پنجائے مسکینے ناتواب بشکست کمزور مسکین کے پنجے کو توڑنا بابازوانے توانا و قوت سرے دست مضبوط بازوانے اور پنجے کی قوت سے خطا است پنجائے مسکینے ناتواب بشکست کمزور مسکین کے پنجے کو توڑنا غلط ہے نہ ترصد آنکے بر افتادگاں نہ بخشایا کہ اگر زپائے در آید کسش نہ گیرت دست نہ ترصد نہیں ڈرتا آنکے وہ جو بر افتادگاں گرے پڑوں پر آجزوں پر نہ بخشایت بخشش نہیں کرتا کہ اگر زپائے در آید کہ اگر پیر سے آئے گا مطلب کہ اگر پیر فیسل جائے کسش اس کا کوئی شخص نہ گیرت دست ہاتھ نہیں پکڑے گا نہ ترصد آنکے بر افتادگاں نہ بخشایت کیا وہ شخص نہیں ڈرتا جو گیروے پڑوں پر بخشش نہیں کرتا ہے نہ ترصد آنکے بر افتادگاں نہ بخشایت کیا وہ نہیں ڈرتا جو آجزوں پر بخشش نہیں کرتا کہ گر زپائے در آید کہ اگر پیر فیسل جائے پیر سے دروازے میں آ جائے یعنی پیر فیسل جائے کسش نہ گیرت دست اس کا کوئی شخص ہاتھ نہیں پکڑے گا نہ ترصد آنکے بر افتادگاں نہ بخشایت کہ گر زپائے در آید کسش نہ گیرت دست کیا وہ شخص نہیں ڈرتا جو آزیزوں پر بخشش نہیں کرتا کہ اگر پیر فیسل جائے اس کا کوئی شخص ہاتھ نہیں پکڑے گا ہر آنکے تخم بدی کشت وہ چشم نیکی داشت دماغ بہودہ پخت وہ خیال باطل بست ہر آنکے ہر وہ جو کہ تخم بدی برائی کا بیج تخم کا معنی بیج دانا کشت کا معنی بویا چشم کا معنی امید چشم نیکی اچھائی کی امید داشت رکھا دماغ بہودہ فضول دماغ پخت پکایا وہ خیال باطل بست اور باطل خیال باندھا بستن مزدر باندھا ہر آنکے تخم بدی کشت ہر وہ جس نے برائی کا بیج بویا وہ چشم نیکی داشت اور بھلائی کی امید رکھی ہر آنکے تخم بدی کشت جس نے برائی کا بیج بویا وہ چشم نیکی داشت اور بھلائی کی امید رکھی دماغ بہودہ پخت فضول دماغ پکایا وہ خیال باطل بست اور باطل خیال باندھا ہر وہ جس نے برائی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی دماغ بہودہ پخت فضول دماغ پکایا وہ خیال باطل بست اور باطل خیال باندھا زگوش پمبہ بیرو آرد زگوش پمبہ بیرو آرد وداد خلق بدہ وگر تو میندہی داد روز دادے ہست زگوش کا معنی کان پمبہ کا معنی روی بیرو آرد باہر نکال داد کا معنی انصاف داد خلق مخلوق کو انصاف بدہ تو دے وگر تو میندہی اور اگر تو نہیں دے گا داد انصاف روز دادے ہست تو پھر ایک انصاف کا دن ہے زگوش پمبہ بیرو آرد کان سے روی نکال لے وداد خلق بدہ اور مخلوق کو انصاف دے کان سے روی باہر نکال وداد خلق بدہ اور مخلوق کو انصاف دے وگر تو میندہی داد اور اگر تو مخلوق کو انصاف نہ دے گا روز دادے ہست تو پھر ایک انصاف کا دن ہے یعنی قیامت پھر تو قائم ہوگی زگوش پمبہ بیرو آرد کان سے روی باہر نکال ودادے خلق بدہ اور مخلوق کو انصاف تو دے وگر تو میندہی داد اور اگر تو انصاف نہیں دے گا روز دادے ہست تو پھر ایک انصاف کا دن ہے مثلوی بنی آدم بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آزائے یک دیگرن ایک دوسرے کے عضو ہیں ایک دوسرے کے عضو ہیں آزا عضو کی جمع آفرینش کا مانا پیدائش جوہر کا مانا اصل بنیاد کہ در آفرینش کے پیدائش میں زیق جوہرن ایک ہی اصل سے ہے بنی آدم آزائے یک دیگرن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دوسرے کے عضو ہیں کہ در آفرینش زیق جوہرن کے پیدائش میں ایک ہی اصل سے ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دوسرے کے عضو ہیں کہ در آفرینش زیق جوہرن کے پیدائش میں ایک ہی اصل سے ہے چوہ عضوے بدرد آورد روزگار دگر عضوہارہ نماند قرار چوہ کامنا جب عضوے کوئی عضو بدرد آورد تکلیف لاتا ہے درد لاتا ہے روزگار زمانہ دگر عضوہارہ دوسرے عضووں کو نماند قرار اتمنان نہیں رہتا آرام نہیں رہتا قرار کا معنی آرام چوہ عضوے بدرد آورد روزگار جب زمانہ کسی عضو میں تکلیف لائے دگر عضوہارہ نماند قرار تو دوسرے عضووں کو آرام نہیں رہتا چوہ عضوے بدرد آورد روزگار جب زمانہ روزگار کا معنی زمانہ جب زمانہ کسی عضو میں تکلیف لاتا ہے دگر عضوہارہ نماند قرار تو دوسرے عضووں کو آرام نہیں رہتا تو قض محنت دیگران بے غمی نشاید کے نامت نہند آدمی تو قض قض کے عض کا مخفف ہے محنت کا معنی تکلیف بے غمی کا معنی بے پرواہ نشاید کا معنی مناسب نہیں ہے نامت تیرا نام نہند رکھیں تو قض محنت دیگران بے غمی جب تو دوسروں کی تکلیف سے بے پرواہ ہے نشاید کے نامت نہند آدمی تو مناسب نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھیں نشاید کے نامت نہند آدمی مناسب نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھیں جب تو دوسروں کی تکلیف سے بے پرواہ ہے نشاید کے نامت نہند آدمی تو مناسب نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھیں